لائٹ سورس کے بعد یو اسپیکٹر فوٹو میٹر میں جو سب سے اہم پورشن ہے وہ مانوکرومیٹرز ہیں اور مانوکرومیٹرز تین طرح کے استعمال ہوتے رہے ہیں آج کل مینلی ڈائی فریکشن گریٹنگز ہیں لیکن ماضی میں ہم پریزم یا فیلٹرز کو بھی اس مقصد کے لیے انسٹرمنٹ میں استعمال کرتے رہے ہیں ڈائی فریکشن گریٹنگز کو سمجھنے کے لیے یہ انیمیشن بہت امپورٹنٹ یا آسانی سے سمجھا سکتی ہے انگلیش میں نہیں ہے لیکن اپنی آسانی کے لیے میں نے اس کو پلیس کیا جیسے ایک وائٹ لائٹ جب اس ڈائی فریکشن گریٹنگز سے ٹکرائے گی تو مختلف ویولند کی لائٹ میں سپلٹ ہو جائتی اور مرر سے پاس ہونے کے بعد یہی جب ایک سلٹ میں سے گزرتی ہیں تو کسی خاص ویولند کی لائٹ ہی اس میں سے ایمٹ ہوتی جو سیمپل سے گزرنے کے بعد اپنی کمی یا آئین آٹ اور آئی میں فرق ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنے میں آسانی دے گی اگر ہم اس ڈائی فریکشن گریٹنگ کا ڈائیریکشن چینج کر دیں تو بڑے آرام سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پھر یہ بلو لائٹ کی بجائے گرین لائٹ اس میں سے پاس ہونا شروع ہو جائے گی اس کا ڈائیریکشن چینج کرنے کی بجائے سے ایبزورپشن ویولند یا ایمٹ ہونے والی ویولند وہ چینج ہو گئی اسی کو اس گریفکس میں بھی سمجھا گیا ہے کہ ڈائیفریکشن گریٹنگ سے ٹکرانے کے بعد مختلف ویولندھ لیمڈا ون لیمڈا ٹو لیمڈا تھری اور اس کی ڈائیریکشن کو بدلنے سے ہم یہ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کونسی ویولندھ ہمارے سیمپل سے پاس ہوگی اسی ویولندھ کو سپلٹ کرنے کے لئے پریزمز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہمیں اندازہ ایک لائٹ سورس جب پریزم سے پاس ہوتی ہے تو وہ بگر سیون کلرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی اور اگر کسی سلٹ میں سے گزارا جائے تو ایک وقت میں اس باریک سلٹ سے صرف ایک خاص ویولندھ ہی پاس ہو کر نکلے گی تو ہم اسی بیسس پر پریزم کا ڈائریکشن بدل کر کسی خاص ویولندھ کی لائٹ کو اس میں سے ایمٹ کروا سکتے ہیں جو ہماری ریکوائیڈ ویولندھ کی لائٹ ہو فلٹرز یعنی ٹی ٹو لیمپ اور ٹنگسٹنل لیمپ میں سے پاس ہونے کے بعد کوئی خاص کلر ہی فلٹر پاس ہونے دیں اور باقی کلرز کو وہ اپنے پاس ریٹین کرنے روک لیں تو پھر سلٹ میں سے پاس ہو کر ہمیں ایک سیمپل گرین لائن مل رہی ہے جو بیم سپلٹر یہ بھی ایک میرر ہے جو مستقل روٹیٹ کر رہا ہے گھوم رہا ہے اور اسے ہاف بیم ریفرنس میں اور ہاف بیم سیمپل تک جاری سپیکٹر فوٹومیٹر میں مونوکرومیٹرز بہت امپورٹنٹ اور سب سے پہلے انسٹال ہونے والا فنکشن ہے کہ لائٹ سورس سے نکلنے والی لائٹ کو ہم ایک خاص ویولیند میں سپلٹ کرتے ہیں اگر ہم نے پورا سپیکٹرم پلوٹ کرنا ہو یعنی تمام ویولیند سکین کرنے کے بعد ایک پیک بنانی ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ویولیند میکسیمم کہاں پر ہے ہمارا سولوشن کس ویولیند پر میکسیمم ایبزاپشن دے رہا ہے اس صورت میں ہم ویولیند سکیننگ کرتے ہیں اور اس پورے سپیکٹرم کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یا سکین کرنے کے لیے آپ کنسیدر کریں کہ ایک ایک بلکہ پوائنٹ فائیو نینو میٹر تک کی لائٹ بھی انسلیٹ میں سے پاس ہو کر آئیسولیٹ لی ہمیں مل سکتی ہے تو ہم پوائنٹ فائیو نینو میٹر کی لائٹ تری ون نائنٹی نینو میٹر ون نائنٹی پوائنٹ فائیو ون نائنٹی ون نینو میٹر تو اس پورے سکین کو کرتے ہیں اور اسے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارا یہ سیمپل میکسیم ایبزاپشن کس ویولیند پر دے رہا ہے ویولیند سکیننگ کر لینے کے بعد جو اس کی کیمسٹری پر ڈیپینڈنٹ ہے جب ہمیں ایک لیمڈا میکس مل جاتی ہے تو پھر اس لیمڈا میکس کو فکس کر کے صرف اس خاص ویولیند پر ہی ہم مختلف کنسنریشن کے سلوشن پلوٹ کرتے ہیں اور ان کی ایبزاربنس لے کر ہم کیلیپشن کرف بناتے ہیں جس کے بعد ہم کسی اندازہ سیمپل کی کنسنریشن بہت سانی معلوم کر سکتے ہیں تو دو موڈ میں ہمارا انسٹرمنٹ کام کرتا ہے ایک کو ویولیند سکیننگ موڈ جس میں سپیکٹرم پلوٹ ہوتا ہے اور دوسرا فوٹو میٹرک موڈ جس میں ایک ہی ویولیند پر مختلف کنسنریشن کے سلوشن کی ایبزاربنس لی جاتی ہے موسیقی